السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل آپ حضرات ایسی بہت سی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں جیسی آپ نے ابھی یہ دیکھی ہے قرآن کریم کی بے حرمتی کی کوئی قرآن کریم کو جلا رہا ہے کوئی قرآن کریم کو پھاڑ رہا ہے کوئی قرآن کریم پر غلازت کر رہا ہے کوئی قرآن کریم پر کھڑا ہے قرآن کریم کی بے حرمتی ایک عام سا رجحان بن گیا ہے لوگو اور لوگ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے اپنا فیس بنانے کے لیے اپنی پہچان بنانے کے لیے یہ مذہبی چیزوں کی بے حرمتی کو اپناتے ہیں آج میں آپ کو یہ وطلانے والا ہوں کہ قرآن کریم کی اتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی اتنی بے حرمتی کیوں کیوں یہ جا رہی ہے اس میں ہماری کمزوری ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ قرآن کے حرمت کو اور احترام کو اس کی عزت کو جیسے ہم نے خود پہچانا ہے ویسے ہم دوسروں کو اس کا تعارف نہیں کرا سکیں جانتا ہی نہیں سامنے والا اس کا احترام کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کی شان کیا ہے اس کی حرمت کیا ہے جو جانتا ہی نہیں تو قرآن کریم تو اس کے نزدیک ایک نورمل دنیاوی کتاب کی طرح ایک بک ہے ایک کتاب ہے جیسے اس کو ردی میں بیچ دیا جاتا ہے کہیں بھی پھینک دیا جاتا ہے کہیں بھی ڈال دیا جاتا ہے کہیں بھی پھار دیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی وہی رویہ کرتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری خامی اور کمی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کما حق کہو جیسا حق ہے لوگوں کے سامنے اسلام کا اور قرآن کا انٹریکشن نہیں کرا پائے ہیں نہیں کرا رہی ہیں اس کی وجہ سے لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے دوسری اگر کہیں اس طریقے کا بے حرمتی کا مسجد کی قرآن کی اور کسی مذہبی چیز کی مقدس مقام کی کوئی واقعہ پیش آئے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو جو لوگ مہاں موجود ہوں جن کے سامنے یہ بے حرمتی کی جا رہی ہیں ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی اس کو روک دیں آپ وہ بے حرمتی سے باز آ جائے اور اگر آپ کے روکنے سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے روکنے سے باز نہ آئے تو پھر قارون کا قانون کا سہارا لینا چاہیے اصل میں ہوتا کیا ہے بہت سی جگہوں پر جذبات میں آ کر کے قرآن کی محبت کے جذبات میں بہ کر کے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر وہاں پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو روکنے کی کوشش کریں اپنی ذات کے اعتبار سے لیکن اگر کوئی نہیں رک رہا ہے تو پھر قانون کا سہارا لیں وہ اپنے ہاتھوں سے اس مسئلے کو حل نہ کریں قانون کے دائرے میں رہ کر کہ اس کے خلاف جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں کریں لیکن جذبات میں بہ کر کے قانون کو چاہیں کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی ملک کا وہ قانون ہو کسی بھی ملک کا وہ واقعہ ہو وہاں قانون کا سہارا لے کر اس مسئلے کا حل نکالیں اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں دو باتیں ہو گئیں تیسرا کام جو اہم کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز کو اور ایسے واقعات کو زیادہ سوشل میڈیا کی رونق نہ بنائیں آپ کے سامنے اگر کوئی ویڈیو ایسی آئے تو اس پر کمنٹس نہ کریں لائک نہ کریں اس کو شیئر نہ کریں اگر آپ اس کو کمنٹس لائک شیئر دیں گے تو وہ یہی چاہتا ہے وہ وائرل ہونے ہی چاہتا ہے وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی غلیظ پلید ناجائز اولاد ہونے کا ثبوت دینے ہی چاہتا ہے اور آپ وہی کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی کی ویڈیوز میں نہ کمنٹس کیے جائیں نہ لائکس دیا جائیں نہ ان کو شیئر کیا جائیں آپ شیئر کریں گے تو پھر ان کو حوصلہ ملے گا اتنے ویوز آگئے ہیں اس کا مطلب اس پر ویوز ملتے ہیں اتنے لائک ہوگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوت ٹوپک ہے اور یہ وائرل ہونے والے ٹوپک ہے تو پھر وہ اس میں اور آگے بڑھتا چلا جائے گا اگر آپ کسی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا زبان سے چرچہ بند کر دی گئے اور اگر وہ برائی سوشل میڈیا پر ہے تو اس کو شیئر کرنا بند کر دی گئے اللہ کی ذات سے امید ہے زیادہ دن وہ منحوس اور زیادہ دن وہ غلیظ اور ملعون اس طریقے کی حرکتوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکے گا اور قانونی سہارے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے اگر مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اس کو نیست و نعبود ہونے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں ایک سبب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم قرآن کی حرمت کو اور قرآن کے عدب اور احترام کو اس طرح نہیں بجا لاتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تو لوگ پھر لوگوں کو پھر موقع مل جاتا ہے ہماری اپنی خامیوں اور کمیوں کو دیکھ کر کے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کسی طریقے کا سپورٹ نہ ملیں السلام علیکم ورحمت اللہ